بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ہے امید آخریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فالسے کی چٹنی جو کہ اس طرح ہوگی یہ دیکھیں فالسے کی چٹنی کیا مزدار سی زبردستی فالسے کی چٹنی ہے چلیں شروع کرتے ہیں فالسے کی چٹنی بنانا سب سے پہلے ہم نے یہ ایک کلو فالسے لیا ہے فالسے کو میں گرینڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں آدھے فالسے میں جگ میں ڈال لیا ہے اور اس میں میں یہ ایک گلاس بانی ڈالوں گی اس کو اچھے سے گرینڈ کرنا ہے تاکہ یہ بیج الاغ ہو جائیں اور یہ فالسے الاغ ہو جائیں یہ دیکھیں جی یہ گرینڈ ہوگیا آدھے فالسے آپ میں ان کو اس میں ڈال رہی ہیں بکایا فالسوں کو اس کو اچھی طرح اس کے میں بیج نکال دوں گی اور پھر بعد میں دوبارہ دوسرے گرینڈ کریں یہ دیکھیں اس کے بیج آگے اوپر اور یہ گردہ نیچے چلا گیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پانی دال لیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح ساف ہو جائیں اب پھر اس کو میں بکایا فالسوں کو ڈال کریں بسم اللہ یہ دیکھیں سارے میں نے فالسے بکایا فالسوں کو ڈال کریں اب اس طرح اس کو ہلاتی دوں گی تاکہ نیچے اوڈا چلا جائے اور یہ بیج اس کے اوپر رہا جائے یہ دیکھیں اسی طرح میں اس کو چھان لیتی ہوں یہ دیکھیں بیج اچھی طرح میں نے چھوڑ لیا ہے بیج الگ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طرح اپنے چھان لینا تاکہ بیج نہ جائیں تو اب اس کو میں چولے پہ رکھتی ہوں یہ میں نے سارا یہ گرینڈ کر کے اس کو اچھی طرح چھان لیا اس کا تاکہ بیج نہ رہے اب میں اس کو چولے پہ رکھنے لگی ہوں تاکہ اس کو پکنے میں 10 سے 15 منٹ لگیں گے اب میں اس کے چھولے پہ رکھتی ہوں چھولے ہم نے جلا لیے اب میں اس کو چھولے پہ رکھوں گی 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو پکانے آگیں پھر 15 منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ 7 ملٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہو گئے اب اس میں میں ایک چینی ڈالوں گی تقریب بر تقریب بر تین پاؤں تقریب چینی میں نے ڈال دی ہے اب اس کو مزید ہم پکنے دیں گے ایک کلو میں میں نے تین پاؤ چینی ڈالی ہے اس کو مزید سات منٹ اور پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے ملتے ہیں سات منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی بیس منٹ ہو گیا مجھے پکاتے ہوئے یہ اس طرح تک ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اس میں میں نے ایک کلو فالسے تھے اس کو میں نے گرینڈ کیا گرینڈ کر کے اس کو اچھی طرح چھان لیا تاکہ اس کے بیج یا لگ ہو جائیں گودھے کو میں نے الگ کر لیا تھا پھر اس کو اچھی طرح پکایا ہے پکنے کے بعد یہ اس طرح تک ہو جائے اسی میں میں نے چینی تین پاؤ ڈال دیا اگر آپ نے زیادہ میٹھا رکھنا ہے تو ایک کلو میں ایک کلو چینی ڈالنے نہیں تو ایک کلو میں تین پاؤ چینی ڈال جاتی ہے اور اس میں یہ دیکھیں اتنی تک نس ہونی چاہیے اب اس میں میں نے ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ سابوت آدھا چمچ پساوہ زیرہ اور آدھی چمچ کالی میرچ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح اس کو بھی میں نے حال کر دیا جو چیزیں میں نے ڈالی تھی مجھے اس میں نمک کام لگ رہا ہے ایک چمچ میں نے پہلے ڈال لیا اور آدھا چمچ اس میں میں نمک اور ڈال دوں گی کیونکہ نمک ڈالنے سے اس کا جو کھٹا پانے وہ کام ہو جاتا ہے اگر اس میں آپ نے میرچ سکھانی ہے ذرا سی تیز تو اس میں تو اسی دردرا میرچ ڈالنے اگر نہیں تو کالی میرچ زیادہ کر لیں جو آپ کو پسند ہو میں اس میں آدھی چمچ تقریبا یہ والی چمچ چھوٹی دردرا میرچ بھی ڈال رہی ہوں اس میں اس کا تیسٹ اچھا ہو جائے گا یہ چٹنی ہماری ہے بلکل تیار ہے اب اس کو میں نکالنے لگیوں یہ یاد رکھئے گا اس کو جب بھی آپ پکائیں اس طرح پکائیں کہ یہ دیکھیں اس کو آپ پورا ایک سال رکھ کے کھا سکتے ہیں بس شرطے اس کو جس طریقے سے میں بتاؤں اس طریقے سے رکھیں تو ایک سال اس کو خراب نہیں یہ ہو گی آپ چاہے باہر رکھیں چاہے فریج میں رکھیں یہ دیکھیں اتنی تھک ہونی چاہیے اب میں چلہ بند کر رہی ہے چٹنی ہماری بلکل تیار ہے یہ دیکھیں ہماری چٹنی تیار ہے اور اس کو آپ نے اسی طرح بنانا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے دو مہینے کے لیے مہینے کے لیے پھر اس میں آدھا کپ سرکہ ڈالنے جب یہ بلکل تھنڈی ہو جائے گرم میں آپ نے بلکل نہیں ڈالنا یہ والا جو کپ ہے یہ والا یہ آپ نے ایک کپ ایک کلو یہ اس میں ڈالنا ہے فالسے کی چٹنی میں فریج میں تھنڈا کر کے تقریباً بارہ گھنٹے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اچھی طرح یہ تھنڈی ہو جائے فریج کی تو پھر آپ نے اس میں سرکہ ڈالنا ہے پھر سرکہ ڈالا ہوا آپ کا پورا سال پہڑی رہے یہ خراب نہیں ہوگی جس طرح آپ مرضی کھائیں جس طرح آپ مرضی استعمال کریں بڑی زبردستی یہ فالسے کی چٹنی ہے چلیں آپ اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں سسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں آپ کی محبتوں کا آپ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ